ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے فائنل میں بھارت نے جنوبی افریقہ کو 177 رنس کا حدف دے دیا ویرات کولی نے 76 اکثر پر ٹیل نے 47 رنس بنائے ابتدائی تین وکٹیں 34 رنس پر گرنے کے باوجود بھارت کی ٹیم اچھا ٹوٹل دینے میں کامیاب جواب میں جنوبی افریقہ کی بیٹنگ جاری تین وکٹیں 12 رنس پر ہی گر گئی الیکشن کمیشن نے تسلیم کیا کہ بڑی جماعت کو سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں نااہل قرار دیا گیا مخصوص نشستوں کے کیس میں جسٹس سطر من اللہ کا اضافی نوٹ عدالتی فیصلے کی غلط تشریح پر بڑی سیاسی جماعت انتخابی عمل سے باہر ہوئی ووٹرز کو بنیادی حق سے محروم کیا گیا عدلیہ میں مداخلت روکنے کے لیے لاہور آئی کورٹ کا بڑا حکم جسٹس شاہد کریم نے ایس اوپیز جاری کر دیئے خفیہ ادارے ججز اور ان کے عملے کو اپروچ نہ کریں ایٹی سی ججز اپنے موبائل میں ہر کال کو ریکارڈ کریں پولیس انسیدادی تحجن کر دی عدالتوں کی سیکیورٹی کے اقنامات متعلقہ جج کی مشاورت سے کرے کی عمل درابند ریپورٹ آٹھ جولائے تک داخل کرانے کا حق آپریشن فوج نہیں حکومت کی ضرورت ہے ذمہ داری بھی ہمیں لینی ہے وزیر دفاقہ جہازف کا برطانوی نشریاتی ادارے کو انٹرویو کہا ماضی کے آپریشن کے بعد دہشت گردی دوبارہ بڑھنے کی توقع نہیں تھی دہشت گردی کی حالی لہر سے نمڑنے کے لیے نئے جذبے اور شدت کے ساتھ آپریشن کرنا ہوگا اس آپریشن میں نقل مقالی نہیں ہوگی انٹیلیجنس بیسٹ ہوگا پنجاب اسمبلی میں دوسرے روز بھی ہنگامہ آرائی حکومتی عرقین بھی شور شرابہ کرتے رہے اپوزیشن کا عرقین کی معاتلی کے خلاف اتجاج ووک آؤٹ پنجاب اسمبلی کے باہر اپنی اسمبلی لگا لی ایوان کے باہر سیکیورٹی سخت رہی قیدیوں کی وین بھی پہنچنے پاکستانی نوجوان کھلاری کا عزاس روس میں چلڈرن آف ایجیا گیمز کے میس ریسلنگ ایونٹ میں شاہیر تاریخ نے برانس میڈل جیت لیا بھارتی کھلاری کو دو سفر سے ماد دی ایونٹ میں پاکستان کا تئیس کتنی دستہ شریک ہے موسیقی